دیکھو دیر رات تک جا کر پڑھائی کرنا کوئی سوگ نہیں ہے دوست جب بھی میں اپنے پتا کی اور دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے پتا جی بہت کچھ پانے کے حق دار ہیں اور میں نے ابھی تک ان کے لیے کچھ نہیں کیا ایسے پھل ہونے سے ڈرنے لگتا صاحب ڈر لگتا ہے تو ماں باپ کے اداس چہروں سے ڈر لگتا ہے تو ماں باپ کے امید ٹوٹ جانے سے اس لیے جب تک ایکزام کیلئر نہ ہو تب تک جی جان لگا دو کیوں رک جاتے ہو چار دن کے محنت کے بعد ارے وقت لگتا ہے بیچ کو فسل بننے میں اگر تمہیں سروج کی طرح چمکنا ہے تو تمہیں محنت کی بٹھی میں تپنا ہوگا کیوں رکے ہیں تیرے یہ قدم تو پھر سے چلے کی کوشش تو کر اگر پتا کو بادشاہ والی فیلنگ دلانا چاہتے ہو تو تمہیں کامیاب ہونا ہی پڑے گا میرے دوست تمہیں اپنی نید کو تراغنا ہی پڑے گا یاد رکھنا گریب آدمی کی کوئی ویلیو نہیں کرتا دوستو یہ بات کڑوی ضرور ہے لیکن سچ ہے آپ کی باتوں کا وجن آپ کی کمائی اور آپ کی سکسے سے بڑھتا ہے قسمت کو خوشتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا میرے دوست حق کی روٹے کھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے دیر ہو گئی تو کیا ہوا دیر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہار گئے ہو ہو سکتا ہے آپ لمحی چلان کی تیاری میں ہو ابھی پڑھائی کرنے کی عمر ہے محنت کرنے کی عمر ہے اگر اس عمر میں آپ بہانے بنانے لگ گئے تو آپ کا سپنا ایک سپنا رہ جائے گا اس لئے ابھی محنت کر لو کیونکہ بعد میں رونے سے کئی گناہ جیدہ بہتر ہو گئی